اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سب سے پہلے دروازہ ہم کرنا شور آرہے اچھا ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم کریں گے قیسٹر نمبر سیکس باقی سارے قویسٹن میں روز کروا رہی ہوں اور اپلوڈ بھی کر رہی ہوں اپلوڈ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں اور سمجھا بھی رہی ہوں پلیلیسٹ جیسے یہ میں سارے اپلوڈ کر لوں گی نا تو پلیلیسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں تو جیسے کہ روز قویسٹن میں کروا رہی ہوں اور کوئی نہ کوئی قویسٹن میں اب جا کے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمارے پاس نیو آرہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں قویسٹن نمبر سیکس کے لیے ضروری ہے قویسٹن نمبر فائف آپ کو آنا چاہئے ٹھیک ہے نئی بھی تو میں آپ کو بہت اچھے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاتی ہوں میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیسی ہے تاکہ میں ہر چیز میں یہ نہیں کر دی کہ اس ویڈیو میں میں نے کونسپ دیا تھا تو میں اس میں نہ آگوں میں ایک ایک چیز آپ کو ڈیٹیل سے ہی سمجھاؤں گی یہ میں ایدر اس علمی گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے ویڈیو پر آ رہی ہوں اور اندر سے بچوں کا شور آ رہے تو بس وہ شور ہوا گئے در خیر آتھا یہ ہے کہ اس میں قویسٹن نمبر سیکس میں جو ہے ایک نیا کونسپٹ آپ کے لیے جس میں ہمارا تھوڑا سا جو چینج رہے گا سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاؤس میں آئے گا ابھی تک ہم نے جو بھی چینج پڑھا وہ سٹیٹمنٹ آف افیرز میں پڑھا تھا لیکن اب جو ہے ہم نے جو چینج پڑھنا ہے وہ سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اینڈ لاؤس میں ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے سے پڑھیں دوبارہ یہ کہی بات کہوں گی کہ آپ نے قویسٹن کو بہت ہی اچھے سے پڑھنا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے دو سے تین دفعہ ضرور قویسٹن کو پڑھنا ہے انڈسٹینڈ کرنا ہے ایک ایک لائن کے فل سٹاپ پہ رکھ جائے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے قویسٹن میں آپ کو ریڈ کر کے جاتی ہوں اچھے سے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھاؤں گی بھی کہ کون سے قویسٹن یہ جو قویسٹن کے جو میننگز پڑھنا وہ کیا ہے ٹھیک ہے ایک 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 لیس میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی آپ نے قویسٹن کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں ہمیں قویسٹن سمجھنے میں لیٹ ہو جاتی ہے مجھے میری ویڈیو میں جو زیادہ ٹائم کنزیومنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم قویسٹن کو اچھے سے سمجھتے ہیں نہیں تو سالف کرنا بہت ایزی ہے اگر آپ کو قویسٹن سمجھ میں آ جاتا ہے تو قویسٹن سالف کرنا بہت زیادہ ایزی ہے اوکے بسم اللہ ہم قویسٹن کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب قویسٹن کیا ہے کہ مسٹر مسٹر سالی قویسٹن نمبر سکس ہے مقصود keep his book by single entry system ٹھیک ہے اب یہاں ان کی بات ہو رہی ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا owner کا name ہے اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے he gives you the following information وہ کہہ رہے ہیں he gives you وہ تمہیں دے رہے ہیں یہ جو نیچے دی گئی information ہے وہ from you which from you from you required to ascertain his profit and loss ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ضرورت ہوگی جو آپ نے ہماری statement of profit and loss بنانی ہے اس میں جس لیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ساری information اس نے ادھر given کر دی ہے ٹھیک ہے اس meaning اس جو ہے statement کا ابھی تک کا جو meaning ہے وہ یہ بن رہا ہے اب دیکھیں اس نے ہمیں کیا بنانا ہوتا ہے statement of affairs بنانی ہوتی ہے profit کی اس کی opening کی اور closing کی ٹھیک ہے اب ادھر اس نے ہمیں opening کی بھی جو ہے نہیں دی اس نے ہمیں کیا ہے answer نہیں دی ہوئے نہ ہی opening balance دیا ہوئے نہ ہی closing balance دیا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ find کرنا ہے لیکن یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہم نے دونوں ہی find کرنا ہے آپ دیکھیں جنوری 2016 اور December 31st 2016 یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایک جو ہے opening capital ہے اور ایک closing capital ہے وہ ایسے پتا چل رہا ہے منت سے منت جنوری کے starting کا سال کا پہلا منت ہے December آخری منت ہے تو یہاں سے میں پتا چل رہا ہے ایک starting capital اور ایک closing capital لیکن ابھی ہم نے اس کو find کرنا ہے اس کی statements of affair بنا کے ٹھیک ہے میں دوبارہ question جو ہے باقی ہمارا جو رہ گئے وہ میں پڑھ دیتی ہوں cash bank for 840 ٹھیک ہے hand نہیں ہمیں دیا وقت debtors دیا میں ہیں یہ ساری چیزیں انہوں نے دی مہین ہیں ٹھیک ہے خیر باقی پڑھتے ہیں مقصود had withdraw 2500 during the year اب دیکھیں باقی question میں میں آپ کو پڑھایا تھا during the year per month ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا per month لیکن ادھر پر month نہیں ہے اگر ادھر پر month نہیں ہے تو آپ نے اس کو multiply by 12 نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے صرف ایک month کی amount نہیں دی جیسے کہ میں آپ کو کلیر کر دوں یہ دیکھئے question number 5 ہے ادھر اس نے کہا 750 per month لیکن ادھر اس نے کیا کہا ہے 2500 during the year سال کے دوران ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اس نے جو ڈرائنگ دیوی ہیں وہ اپنی per month نہیں دیوی انہوں نے پورے سال کی اکٹھی دیوی ہے یہ ایک چیز ہے بچے ہر question جو آف سالات وہ ہم ڈرائنگ میں لکھتے ٹھیک ہے دوبارہ ایک بات بتا دو ڈرائنگ کیا ہوتی ہیں ڈرائنگ کا مطلب ہوتا ہے جو کاروبار کا مالک ہوتا ہے وہ کاروبار میں سے کچھ پیسے نکالتا اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر کے خرچے کے لیے یا اپنے کسی وزاتی استعمال کے لیے جو پیسے نکالتا ہے کاروبار سے مالک وہ ڈرائنگ کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے further capital further capital کا مطلب ہوتا ہے ہر ویڈیو میں میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو تاکہ ہر ویڈیو میں آپ کی کوئی چیز نہ رہے ہر question میں سوری further capital کا مطلب سٹارٹ کی ہے تو وہ جون میں جولائی میں اپریل میں اتوبر میں نومبر میں کسی بھی سال کے دوران وہ پیسے ڈال دے گا وہ بے شک لاکھ ہوں گے ہزار ہوں گے دس ہزار ہوں گے تو وہ ہمارا further capital کہلائے گا ٹھیک ہے جو کہ ہمارا required ہوتا ہے profit and loss میں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ڈرائنگ ہو گئی ہمیں پتہ چل گیا withdrawn کا میں نے دوبارہ بتا تھا یا تو ڈرائنگ لکھا آئے گا ویڈرون لکھا آئے ویڈیو لکھا آئے گا وہ آپ نے سمجھ جانے کہ وہ ڈرائنگ ہیں اس کے ساتھ انہوں نے ریزن بھی لکھو the دومیسٹک پرپس ہاؤسول پرپس اس طرح اب دیکھیں بٹ ہیڈ انٹروڈیوز فریش کپٹل آف سیون ہن ہن فرز جولائی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے فریش کپٹل ڈال ہے فریش کپٹل کا مطلب ہے فردر کپٹل فردر کپٹل کو ہی فریش کپٹل کہتے ہیں فردر کپٹل کو اڈیشنل کپٹل بھی کہتے ہیں فریش کپٹل وہ جو مال انویسٹ کر دی ہے اڈیشنل کپٹل اور وہ بھی ایک مننگ رکھتا ہے فردر کپٹل بھی وہ مننگ رکھتا ہے دیکھیں اس نے کاروبار میں مزید پیسے ڈالنے کتنے سات سور پہ کافی کمر اماؤنٹ ہے خیر ہم نے کوسٹن کرنا اس کے بعد دیکھیں اڈیسمنٹ آ رہی ہے چھوٹی سی میں نے ابھی تک آپ کو کوسٹن نمبر فائیف تک صرف ڈیپریسیشن کے اڈیسمنٹ پڑھائی ہے دوبارہ بتاتا دی ہوں ڈیپریسیشن کیا ہوتا ہے ڈیپریسیشن کا مطلب ہے ایسسٹ میں اساسے میں کمی کا آ جانا ایسسٹ وہ ہوتا ہے جس کی عمر ایک سال سے زیادہ آنے والے وقت میں وہ ہمیں فائدہ دے جیسے گاڑی ہے وہ ہمیں آنے والے وقت میں فائدہ دے گی اس کی عمر ایک سال سے زیادہ ہوگی فر نیچر ہے وہ ہمیں آنے والے وقت سرسری اب اس کا کیا مطلب ہے کمی کا آنہ تو ہم نے یہ دس پرسن دیٹر میں سے لیس کر دینا ہم نے دیپریسییشن اس کے ساتھ کرنا پروسیجر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ریٹن آف ادھر آف سے ہی پتہ لگا ریٹن آف دیپریسیشن اور دیپریسیشن بھی انہوں نے بول دی ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کمی کریں دیپریسیشن کی کتنی دیپریسیشن آن پلانٹ ایڈ فیفٹین پرسن وہ کہہ رہا ہے پلانٹ میں فیفٹین پرسن آپ ریٹن آف کریں دیپریسیشن سے سیم کیا کریں گے پلانٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ کیا ہوگی تین پرسن لیں گے اور اس کو لیس کر دیں گے اس کے بعد جو میں آج آپ کو کہی ہے کہ نی چیز یہ ہے یہ پلانٹ اگر آپ کا کلیر ہو جائے گا تو سارے آپ کی ہو جائیں گے باقی کے انٹرسٹ آن کیپیٹل اس ٹو بی آلاوڈ ایڈ سیکس پرسنٹ ٹھیک ہے انٹرسٹ آن دوبارہ سنیں ابھی تک ہم نے جو اوپر کوسٹن کیے تھے اس میں انٹرسٹ کہا تھا انٹرسٹ انہوں نے دیا وقت لون پہ ٹھیک ہے انہوں نے لون پہ انٹرسٹ دیا وقت تو ہم نے لون کہا کرنا تو ہم نے لون کہا کرنا تھا statement of affairs میں ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کہا ہے capital ٹھیک ہے انٹرسٹ آن capital کہاں ہے ہمارا statement of profit and loss میں ٹھیک ہے تو اس کا effect ہوگا ہم نے کہاں پہ کرنا ہے statement of profit and loss پہ ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو پراؤں گی اس کا چھوٹا سا آپ کو فرمول ہے وہ بھی میں کر کے دکھاؤں گی اس کے کو اچھے سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو question solve کرنا مشکل بلکل بھی نہیں ہے صرف دیکھیں ابھی تک اس نے starting capital کی دیئے وی ہے closing capital کی دیوئی ہے drawings بتائی ہیں further capital بتایا very easy اس کے بعد اس نے دو adjustment بتا دی کہ debtor 10% less کرنا plant میں 15% کرنا interest on capital 6% اب ایک اور چیز ہے جو آپ نے یاد رکھ نہیں ہے must اب دیکھیں اس نے ہمیں statement of affair میں opening کی بھی دیوئی ہے closing کی بھی دیوئی ہے اب بہت سے students یہ سوچتے ہوں گے even کہ جب میں student تھی میرا بھی یہی question تھا کہ یہ جو ہم نے adjustment کرنی ہے 10% 15% یہ جو ہم نے کمی کرنی ہے یہ کرنی کس میں ہے کیا ہم نے opening stock میں کرنی ہے یا closing stock میں کرنی ہے تو اس کا answer یہ ہے کافی students یہاں پہ اپنے question کو غلط کر جاتے ہیں اس کا answer یہ آپ نے صرف ایک چیز یا رکھ ہے یہ adjustments ہوتی ہیں first of paul کہے adjustments ہوتی ہیں اس کو ہم ہمیشہ کرتے ہیں closing stock میں آپ کی statement of affairs opening stock کی ہمیشہ simple بنے گی آپ اس میں کوئی change نہیں کرنی یہ چیز ہے اس کو اٹھا کے لکھیں plus minus کریں answer نکالیں لیکن آپ closing stock اگر adjustment دی ہوگی تو closing stock میں کرنی باقی opening میں بلکل بھی نہیں کرنی اور نہ ہے اب یہ جو ہمیں دو adjustment ہے نا یا ہم اس میں کریں گے closing stock میں opening میں نہیں کریں گے ٹھیک ہے سمجھا گئی اب میں آپ کو proper question سمجھا دیا ہوا اب ہم نے کیا کرنے question کو solve کرنے دوبارہ یہ سن لیں کہ ہم نے لکھیں گے ٹھیک ہے اس کو بس مائنس کرنا ہے اگر adjustment دی ہوگی تو اس میں کرنا ہے نیو چیز ہماری capital on interest on capital ہے اب میں آپ کو solve کر کے دکھاتی ہوں question کیونکہ میں نے format بنا کے رکھا ہو ہے اس کا format ہے اور میں نے statement of closing opening اور closing کی بنا کے رکھ اب باہر سے سبزیوں والے کی آرہی ہیں کیونکہ میں گیٹ کے پاس کھڑو کے بناری ہوں اندر لائٹنگ اتنی اچھی خاص نہیں ہے کہ نظر آئے گرمی ہے چھتے میں جا نہیں سکتی تو ادھر گیٹ کے پاس میں بناری ہوں ویڈیو وہ باہر سے آرہی آتی ہیں خیر تو یہ اوپننگ کی ہے یہ کلوسنگ کی ہے ٹھیک ہے فرسٹ منت کون سے جنوری آتے سال کا سٹارٹ ہے تو یہ ہماری اوپننگ کی ہے کتے کی ہار آنے لگی حد ہو گئی ہے آج تو اچھ تھے نہیں تھوڑی سے خاموش ہوئی ہے یہ دیکھ آپ میں یہ سیم ایس ایک دونہ آواز نہیں بند ہو رہی ہیں اچھ یہ دیکھیں cash at bank کتنا دیا وے 840 لائیڑ بھی چلی 840 bank bank کتنا ہے اب یہ دیکھیں bank ہمارے پاس کتنا ہے 840 ٹھیک ہے اس کے بعد cash in hand یہ انہوں نے نہیں دیا واء debtors ہے 5200 ہم ادھر لکھ دیں گے debtors 5200 ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے دیا واء ہے creditors 1600 ادھر creditors کیونکہ liability portion ہے تو ہم یہ liabilities میں لکھیں گے creditors ہمارا 1600 ٹھیک ہے یہ ہم نے ادھر لکھ دیا اس کے بعد کیا ہے stock stock ہمارا ہے 1650 stock آپ یہ دیکھیں opening stock کا تھا simple میں نے یہاں سے چیزیں اٹھا کے جو ادھر لکھ ہیں اور میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے جس بڑی بڑی ہوگی دونوں سائیٹ پہ گی آپ نے concept جس کی ویلیو بڑی ہوگی وہ دونوں سائیٹ پہ گی جب ہم نے اس کو پلس کیا ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو پلس کیا تو ہمارا آنسر آجائے نائن تھاؤزن ایٹ ہنڈر نائن دی اس کے آنسر کو ہم نے پلس کیا ادھر لکھ دی تی نائن ہنڈر ایتنا اور اس کا کیا ہے سکسٹین تو ہمارے پاس بڑی والی کون سی ہوئی یہ والی ہم نے اس کو دونوں سائیٹ پہ لکھ نائن ایٹ نائن زیرو اب اس کو اس میں سے مائن کریں کیونکہ اس میں کہ اس میں مائن کیا تو ہمارے کیپیٹل بی ایف آگیا یہ ہے کیپیٹل کیپیٹل بی ایف مینز کیپیٹل بی لنس ان فیگر یہ ہماری اماؤنٹ آئی ہے ایٹ تھاؤزن ٹو ہنڈر نائن ٹھیک ہے یہ ہماری اماؤنٹ ہے اور یہ میں آپ دکھنا جاتی ہوں یہ دیکھیں بک میں بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا آنسر ہے اور یہ بھی سیم ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے اپننگ سٹوک بنانا تو بیری ایزی ہے اب اس کو ہورٹ سے دیکھیں گا اس کو کیسے بنا رہی ہوں یہ بہت ایزی ہے وہ ہم نے باقی کوسٹن میں کی ہیں صرف ہم نے دو ایجسمنٹ کرنی ہے پہلے ہم اماؤنٹ لکھ رہیں گے اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک تو اب یہ دیکھیں سب سے 10% لینا ہے اور اس 10% کو مائنس کر دینا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کلکولیشن بھی کروا دی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے دوبارہ بتانی ہر چیز میں نئی کرواتی ہوں کوئی بھی میں پرانی ویڈیو میں میں نہیں ڈالی ہوئی کہ میں ہمارے پاس ڈیٹر کیا ہے 85 100 ٹھیک ہے 85 لکھیں گے ادھر ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کہا تھا 10% 10% نکالیں گے اس کا 10 divided by 100 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا 850 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس 850 کو ریال اماؤنٹ سے مائنس کر دینا ٹھیک ہے تو یہ مائنس کے سائن کو رہنے دیں تو باقی اس اماؤنٹ کو ہم لکھیں گے در یہ یہ ہمارا ڈیٹر کا انصر ہے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کر ایڈیٹرز ہے لیکن میں پہلے جو پلانٹ کر لیتی ہوں کیونکہ پلانٹ میں بھی ہماری دیپریسی کیونکہ میرے پاس موبائل سسٹر کا تو وہ لے لے گی اب پہلے آپ کر دکھا دوں اب پلانٹ کی اماؤنٹ کیا ہے ہماری ٹوئنٹ ہنڈرڈ ٹھیک ہے ٹوئنٹ ہنڈرڈ کا ہم نے فیفٹین پرسنٹ لینا تو ہم وہ کیا کریں گے ٹو ون ڈبل زیرو اس پرسنٹ نکالیں گے ملٹیپلائے بائی فیفٹین ڈیوائی 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 ہمارے پاس آگیا تین سو پندرہ تین سو پندرہ کو ہم ریگل اماؤنٹ سے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ اماؤنٹ آ جائے گی اب ہم ادھر لگ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا یہ میں اس لیے پہلے کر دیا تھا نہیں تو میں لائن وائز ہی کری ہمارے پاس کری 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 ہمارے پاس کیا ہے لائیبیلیٹی کا پورشن ہے کری 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 ٹو زیرو فائی زیرو ہمارے پاس کری 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 ہمارے پاس کیا 150 کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہماری پوری ہو چکے یہ بھی ہمارا پورا ہو چکے اب ہم نے صرف کیا کرنا ہے پلس کرنا ہے اس کو بھی جو آنسر بڑھائے دونوں طرف لکھنا ہے اس کو اور اس کو ہم نے آپس میں مائنس کرنا ہے وہ ہمارا capital بیلنس ان فیگر آ جائے گا یہ دیکھیں میں ادھر یہ جو ہے اماؤنس کو پلس کر دیتی ہوں 650 اس کے بعد 20 plus 7 650 plus 1785 plus 1800 plus 150 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اماؤنٹ آگئی یہ اس اماؤنٹ کو ہم نے لکھ دینا ادھر 1 2 0 55 اور اب ہم نے اس کی اماؤنٹ کو دیکھ ہے بڑی کون سی ہے ایس اس کو دونوں طرف لکھ دیں ٹھیک ہے دونوں طرف لکھ دی اس کو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس اماؤنٹ میں سے کیونکہ ایس ایس میں سے لائی بیلیٹی کی اماؤنٹ مائنس کرنی ہے یہ ہمارے پاس آنسر آجاتا ہے کیپیٹل کیپیٹل بیلنس ان فیگر کا ٹھیک ہے بیلنس ان فیگر یہ ہمارے پاس آگا 1005 ٹھیک ہے یہ آنسر سبر کرو کچھ نہیں ہوتا موبائل ہی چلا گیا خیر یہ دیکھ ہوں ادھر میں آپ کو کروا دیتی ہوں چیک یہ ہمارا آنسر ہے کلوزنگ کیپیٹل کا ٹھیک ہے کلوزنگ کیپیٹل کا آنسر بھی ہمارے پاس سیم یہی آیا ہے ٹھیک ہے اوپننگ کیپیٹل کا آنسر بھی ہمارے پاس سیم آیا صرف اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ اور اس کی صرف جو ہمارے نیو چیز اس میں آئی ہے انٹرسٹ آن کیپیٹل وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی باقی سارا سیمپل ہے پہلے تو ہم نے بلکل سیمپل طریقے کی چیزیں لے لینا ہے جو کہ ہم نے پہلے کویسٹن میں کی ہے سب سے پہلے آ جائے گا ہمارے پاس کلوزن کیا ہے یہ 1005 ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو فارمولا ہم نے کیا کرنا ہے پلس کرنی ہے درائنگ 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 دیکھیں ہمارے پاس کیا 2500 لگ دی ہم نے اس کے بعد ہمارا آنسر آج سمپل ہو ہی کریں ان دونوں کو پلس کیا تو ہمارا آنسر آگیا ٹھیک ہے ہمارا اکارڈنگ ٹو فارمولا کیا ہے مائنس کرنا ہے اس میں سے اس کو مائنس کریں گے مائنس کرنا ہو تو بریکٹ آتا ہے پھر اس کو اس میں سے مائنس کیا ہے تو کیونکہ میں صبح ویڈیو بنائی تھے اور اتنا شور تھا بچوں نے بڑوں بھی بولے جا رہے تھے اور باہر سے اتنی آواز آرہی تھی تو میں نے دوبارہ کونٹینیو کی ہے ہم کہا تھے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس ٹیپیٹل آگیا فردر کیپیٹل ہم نے جب مائنس کیا ہے کلوزنگ کیپیٹل اور ڈرائن کے آنسر میں سے ہم نے فردر کیپیٹل کیا تو ہمارے پار اجیسٹڈ کیپیٹل ہے ابھی تک جو اس میں نیو چیز ہے وہ نہیں آئی ہے اس کے بعد جو ہم سٹیپ کریں گے اس کا ہے انٹرسٹ آن کیپیٹل کا کونسپٹ ہے اس کو آپ نے بہت دھیان سے سن ہے وہ کر لیں گے اس کے بعد اس چیپٹل میں کچھ بھی نہیں رہے گا جو آپ نے نیا کر نیا صرف اس میں نیا کیا تھا کہ اس سٹیٹمنٹ آف اپیرز میں لون والا ٹاپک آگیا تھا اس کے انٹرسٹ والا آگیا تھا دیپریسیشن وغیرہ آگئی تھی اور یہ آگئی ہے انٹرسٹ آن کیپٹل والا ٹھیک ہے اچھا تو اب ایسے ہے سٹارٹنگ کیپٹل ہے سٹارٹنگ کیپٹل ہمارے پاس کیا آیا تھا یہ آیا تھا ٹھیک ہے ایٹ تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی روپیز ٹھیک ہے یہ ہم لکھ لیں گے مارکر بھی گما دی بچوں نے اتنے گھنٹوں میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہے خیر یہ میں سیئے کوئی خاص وہ نہیں کری صرف میرا مارکر یہاں سے غائب ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم اماؤنٹ لکھ دیں گے ایٹ ٹو نائن زیرو یہ ہم نے اماؤنٹ لکھ لکھ جب ہم نے اس کو مائنس کرنا ہے کیونکہ فارمولے میں مائنس کرنا ہے ٹھیک اکارننگ ٹو فارمولا مائنس اس لی میں اس کو مائنس کر ہوں جب ہم اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 3515 یہ ہمارے پاس آنسر آجائے جو کہ کیا کریں نیٹ سکس پرسنٹ یہ دیکھیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں انٹرس ٹران کپٹل آلاو سکس پرسنٹ وہ کہہ رہے ہے کہ کپٹل میں آپ نے 6 پرسنٹ سوز لی رہے ہے اب یہ ہمارا نیٹ پروفیٹ ہے یہ ہمارا سوز سے پہلے گا ٹھیک ہے ہم خالی نیٹ پروفیٹ یا لوس نہیں لکھیں گے جب ہمارے پاس یہ سٹیٹ میں آئی گی تو ہم لکھیں گے نیٹ کیونکہ ہمیں یہ پروفیٹ ہوئے پلس میں آنسر آیا پلس میں آنسر آئے جب آپ کریں لیکن کرنا سیکنس وائز ہی کیلکولیٹ ہے اگر آپ آنسر پلس میں آتا تو پروفیٹ فائنل آنسر نہیں اس لئے ہم لکھیں گے نیٹ پروفیٹ بیفور انٹرسٹ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹا سا فارمولا ہے وہ ہم لگانا ہے فارمولا نہیں ہے بس آپ یاد کر لیں ادھر میں لکھ دیتی ہوں مائنس کر نے اب ہم نے ایک چیز مائنس کرنی یہ نئی کیونکہ یہ نیا ٹاپک ہے اس قویسٹن میں چیپٹر میں ٹھیک ہے ادھر ہم لکھ رہی ہوں مائنس انٹرسٹ آن کیا پیٹل ٹھیک ہے یہ میں ایک ہیڈنگ دی مائنس کیا کرنے انٹرس آن کیا پلس سیف ڈرائنگ رس کے با سب کچھ مائنس ہے ٹھیک ہے مائنس کرنا ہوتا ہے سٹارٹن کیپٹل ٹھیک ہے اور فردر کیپٹل اس کی پرسنٹیج مائنس کرنی ہوتی اور کس منت میں یہ آیا ہے یہ بھی مائنس کرنا ہوتا اب دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کیا تھا کہ بہت اچھا آپ لوگوں نے دھیان لکھ رکھ رکھ دیکھ درہ فردر کیپٹل کو پڑھیں فرش کیپٹل انہوں نے دیا وے انٹروڈیوز فرش کیپٹل سیون ہنڈر آن فرس جولائی فرس جولائی کا انہوں نے کہا ہے آپ نے اس کی ڈیٹ یاد رکھ نی ہے کہ اس نے پہلی جولائی کو اپنا مزید مال کاروبار میں ڈال سٹارٹن کیپٹل سٹارٹن کیپٹل لکھ لیا اور ہم نے ادھر لکھ کرنا ہے اس کی اماؤنٹ لکھ نی ہے سٹارٹن کیپٹل کی ہمارے پاس اماؤنٹ تھی یہ یہ اماؤنٹ تھی اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے 6% جو ہے انٹرس لینے اس پہ ٹھیک ہے 6% 6 divided by 100 ٹھیک ہے جب ہم اس کو calculate کریں تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 497.4 497.4 یہ answer آئے ٹھیک ہے ہم نے صرف یہ کرنا سٹارٹن کیپٹل میں ہم نے نورمال بس کیا کرنا ہے اس کی پرسنٹ لینے نہیں لیکن فردر کیپٹل میں ہم نے کیا کرنا جس منتھ میں وہ enter ہو گا جس منتھ میں ہم نے کاروبار میں invest کی ہوں گے پیسے اس منتھ کو بھی calculate کرنا اب جیسے کہ میں لگ دیتی ہوں ادھر میں نے فردر capital لگ دیا فردر capital کتنا تھا 700 تھا اس کو بھی پہلے آپ نے سیم یہی والا پروسیجر کرنا 6 بائ 100 6 کیوں لکھا ہے میں نے کیونکہ انہوں نے کہا capital on interest capital on interest کتنا 6% ہے ہم نے starting capital اور further capital 6 6% لے لیا اب further capital میں ہم نے یہ کرنا ہے اس کو مزید multiply کرنا ہے کیسے یہ دیکھیں 1st july ہے ٹھیک ہے 700 1st july انہوں 1st کیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جولائی سے دیسمبر تک اگر 31 july ہوتا تو جولائی کا منت کاؤنٹ نہیں ہونا تھا لیکن 1st july ہے اس لیے ہم جولائی کے منت کو کاؤنٹ کریں گے دوبارہ یاد رکھیں کو کو سٹن کے لیے کہ اگر تو 31 date لکھی ہوتی ہے اور دیسمری ہمارے 6 months بن رہے تو ہم کیا کریں گے 6 by 12 کیونکہ سال میں کتنے مہینے ہوتا 12 ہم نے جب اس کو calculate کیا تو ہمارے پاس answer آ جاتا ہے 21 یہ ایک answer آیا ہے اس کو solve کر کے اور ایک answer آیا ہے یہ دو answer آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اور اس کو پلس کرنا ہے چھوٹا سا نشان آپ کے سمجھانے کے لئے لگا رہی ہوں اس کو ہم نے جب solve کیا تو ان دونوں کے answer کو پلس کرنا ہے جب ہم نے اس کے answer کو پلس کیا تو ہمارا answer آیا 5 1 8 4 ہم نے اس کو پلس کیا تو اس کو ہم نے ادھر لکھنا یہ تو ہم نے working کی ہے working شو کر آئی ہے میں نے آپ کو لیکن اس کے answer کو ہم نے یہ answer ہے نا یہ interest on capital کا answer ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ہوگی ہے نا آپ پھر پریشان ہو کے بیٹھ جو کہ مند کہاں سے آگیا یا کہاں سے ہم نے دیکھ رہے ٹھیک ہے اس کو آپ میں minus کیا تو ہمارے پاس answer آجاتا ہے 2 9 9 6 0.6 plus میں answer آئے ٹھیک ہے یہ ہمارا answer ہے تو ہمارا answer ہے تو اب ہمارا جو ہے یہ final answer نکلا ہے ادھر ہم ڈکھیں گے net profit after interest ٹھیک ہے یہ ہمارا main answer ہے اور یہ دیکھیں book میں book میں ہمارا یہ 2 9 6 6 ٹھیک 2 9 6 6 یہ بس وہ markers کا use اس لیے ہو گیا کیونکہ پتہ نہیں میں صبح جو ہے نا ادھر ویڈیو بناری تھی میں اور وہ پتہ نہیں بچوں نے گمار دیا ہوگا اور کچھ بھی تو نہیں چھوڑ دیں خیر یہ جو ہے پورا question ہے آپ نے screen shot لینا تو آپ یہ screen shot لے لیں یا اپنے دہان رکھنے اس کے بعد اس chapter میں کوئی بھی چیز نہیں نہیں ہے کچھ بھی نے آنی ہے صرف یہ ایک تھا interest on capital capital کی بات کیا تو capital ہم نا رہا صرف profit and loss اس کی دہائی statement میں ہے افیرز میں نہیں ہے آپ نے کیا چیزیں یاد رکھنی ہے اس کے لیے کہ ہمیشہ adjustment ہماری ہوگی کس اگر interest wrong capital ہے تو ہم نے اس کو minus کر لیکن کیسے کر نا ہم starting capital میں 6 percent لینا اور further capital میں 6 percent لینا نہیں percent جو انہوں نے دیا ہوگا وہ لینا بے شک وہ 9 ہو 12 ہو 13 ہو 100 ٹھیک ہے یہ لینا ہے ادھر انہوں نے 6 دیا ہے اس لیہی میں 6 لیکھ ہے starting capital کا پرسنٹیج لینا ہے further capital کے پرسنٹیج لینا ہے پلس آپ نے چھوٹا سا پروسیجر کیا کرنا اگر انہوں نے وہ منت انٹر کیا ہوگا مینشن کیا ہوگا جون میں جلائی میں اگست میں تو آپ اس کو کلکولیٹ کرو گے کہ وہ دسمبر تک کتنے منس بنتے ہے اس منت کو آپ ادھر لکھو گے بائی ٹویل کرو گے اور جو آنسر آئے گا اس کو آپ پس کرو گے اور ادھر لکھ دو گے ادھر لکھ کے آپ منس کرنا اور آپ نیٹ پروفیت آفٹر ان انٹرسٹ آ جائے گا تو یہ سکرین شورٹ لینے تو آپ لے لیں بلکہ زون کر دیتی دوسرا یہ جب آپ ویڈیو کو دیکھا کریں تو مست آپ سسکرائب کرنا ہے مست مست سسکرائب کرنا اور اپنے گلاس فائل اس کو بھی بتانا ہے اس میں میری چینل کے بارے میں ایک 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 کام کام بہت چیز موجود بہت مشکل سے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ شیئر کرنے سسکرائب کرنے سپورٹ کرنے تاکہ ویڈیو میں بنایا کروں مجھے اچھا لگے ویڈیو بنا کے اللہ حافظ اور سپورٹ کرتے رہیے گا